تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے طفلے مکتب لگتے ہیں اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں میٹھے بول بولتے ہیں امیر شریعت سیدنا عطاولہ شاہ مخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی دیگر صحابہ اکرام مرید رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک عالم نے کیا خوب کہا کہ عمر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائے خدا ودی تھے ان کے علاوہ اور بہت سے علماء اسلام حکمہ اسلام نے اپنے اپنے لفظوں میں بارگاہ فاروخی میں عقیدت کے پھول نچاور کیے ہیں حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا تھا لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از نبوت صادق و امین کہا جاتا تھا اور بعد از اعلان نبوت نعوذ باللہ صاحر شاعر کاہن اور نجانے کیا کیا کہا گیا اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے صحابہ اقرام رضی اللہ عنہوں اجمعین سرعام تبلیغ تو در کنار عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے چھپکا دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی صحابہ کی تعداد اس وقت منتالیس تھی ایک رات بیداللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا مانگی مانگی بھی تو عجب الشے مانگی کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی ہے اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی ہے دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی ہے یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی مندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے لیکن میرے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دو لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدا علام الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور اسباب کی دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز برہنہ تلوار لیے جا رہے تھے راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر خیریت کہاں کا ارادہ ہے کہنے لگے محمد تو قتل کرنے جا رہا ہوں اس نے نیدین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے کیوں نہ اس قصے کو ہی ختم کر دوں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا عمر اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو حاشیم وہ بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے کہنے لگے لگتا ہے کہ تم بھی اس نیدین میں شامل ہو چکے ہو انہوں نے کہا کہ پھر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے کہاں سیدنا خباب بن العرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوئی اور بہن کو سورہ تاہا پڑھا رہے تھے باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی اندر سے پوچھا گیا کون عمر نام سنتے ہی سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے عمر نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے انہوں نے بات کالتے ہوئے کہاں کہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو بہنوئی نے کہا کہ عمر وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے تو جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے بس سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمین پر بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تماشا رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر غصہ تھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے کہ اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو اس کلام مقدس کے آداب ہیں پہلے تم وضوع کر لو پھر دکھاؤں گی انہوں نے وضوع کیا اور سور تاہاں پڑھنی شروع کی یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثیر کیے جا رہی تھی خباب بن العرط رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن حطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ منا یا ان میں سے کسی ایک ذریعہ اسلام کی تائد فرما اے عمر میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن حطاب کے حق میں پوری ہو گئی اسی طرح ایک روایت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن حطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو رب العزت کے حضور دست دعا دراز کرتے اور فرماتے اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے اپنے دین کو قوت عطا فرما خباب رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اچھا تو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع عرقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام وزیر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چل پڑے پہاڑی پر جب وقیم صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرائے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا وہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے وہ فرمانے لگے آنے دو اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے اور اگر ارادہ صحیح نہیں ہے تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی جاری تھا چند لمحوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عمر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو بس یہ سننا تھا کہ فوراں کرمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کیا کہ سہن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرقین نے بھی سنا اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آسمان والے عمر کے قبول اسلام پر خوشیہ منا رہے ہیں چند ہی لمحوں کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو فرمانے لگے کہ پھر چھپ کر عبادت کیوں کرے چلئے خان کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ایسے ہی عمر کو نہیں مانگا تھا بلکہ دور رس نگاہ نقوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر کے آنے سے ہی نصیب ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دو صفوں میں تقسیم کیا ایک صف کے آگے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آتائے خدا ہندی یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چل رہے تھے مسلمان جب خان کعبہ میں داخل ہوئے تو گفار مکہ نے دیکھا نظر بڑی حمزہ رضی اللہ عنہ پر اور عمر رضی اللہ عنہ پر تو بڑے غمگین ہوئے لیکن کسی میں جرت نہیں تھی کہ کوئی بولتا اس دن سے مسلمانوں کے لئے تبلیغ دین میں آسانی بیدا ہوئی اور یہی وہ دن تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ رب العزت نے سج کو عمر کے قلب و لسان پر جاری کر دیا اور وہ فاروق ہے اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے حب اور باطل میں فرق کر دیا بار موسیقی بار